اسلام علیکم امید کرتی ہو آپ سب خیلیت سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں آج جو ہم آپ لوگوں کے لیے ریسپی لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے شربہ یہ ایک عربک ڈش ہے سعودی عرب کی مشہور ڈشوں میں سے ایک ڈش ہے یہ جس کے لئے ہم نے دو کپ گندوں لیا ہے اسے تین گھنٹے کے لئے ہم نے بگو کے رکھا ہے آئے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہرا دنیا لیا ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون ہم نے لسا ند رکھا پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے سویا سوس لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے چینی سوس لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے دنیا پاوڈر ایک ٹی سپون نمک ہلف ٹیسپون ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے ایک ٹیسپون ہم نے کالی مرچ لیا ہے ایک ٹیسپون ہم نے زیرہ پاورڈر لیا ہے اور میں ایک چکن کی اپ لے رہی ہوں کانورک آپ کسی بھی پرینٹ کا یوز کر سکتے ہو دو میڈیوم سائز کے پیاز لیا ہے میں نے دو میڈیوم سائز کے ٹیماتر لیا ہے اور چکن لیا ہے عرمی جسے ہم یخنی بنائیں گے اور شربہ میں پانی کی بجائے ہم چکن کا یخنی یوز کریں گے ہم نے ہڈیوں والے پیسے زیادہ لیا ہے آپ چکن اور چکن کیوب میں سے کوئی ایک چیز ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چکن نہیں تا آپ چکن کیوب ڈال دے اگر چکن کیوب نہیں تا آپ چکن ڈال سکتے ہوں سب سے پہلے ہم چکن کا یخنی بنائیں گے ایک پین لیا ہے میں نے جس میں ہم چکن ڈالیں گے ایک بیٹر میں نے پانی لیا ہے توڑا سا نمک ڈالیں گے ہم اس میں توڑی کالی مرچ اور چکن گل جانے تک ہم اسے بوائل کریں گے یخنی ہماری تیار ہو گئے ہیں اب ہم گوش اور یخنی انپ کریں گے گوش کے ہم لیشے بنا کے پھر اس میں ایٹ کریں گے ہمارا گوش اچھے سے گل گیا ہے ہم نے آنڈ کی رس لیا ہے اور تین ٹیبسپون ہم نے آنڈ کی رس لیا ہے اگر آپ کے پاس آنڈ کی رس نہیں ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہو سب سے پہلے ہم آنڈ پین میں ڈالیں گے پین ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں آنڈ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پھیاز ہے اور اسے گولڈن براؤنڈ ہونے چک پرائے کھلیں گے پھیاز ہمارے گولڈن براؤنڈ ہو گئے ہیں ہم اس میں لسانہ درگ کا پیسٹ کریں گے اور اسے 1 سے 2 منٹ تک دیں گے 1 سے 2 منٹ ہو گیا ہے ہم اس میں اپنے مسائلے ڈالیں گے نمک کانی ملچ پینیا پاوڈر میرا پاوڈر آپ جائے پاپنے مسائلہ ڈال سکتے ہیں ہم اس میں ریڈ چھلی ڈالیں گے اس میں صرف کالی ملچ ڈالیں گے ایک سے 2 منٹ ہم نے مسائلوں کو اچھے سے بھوڑ ہوں صوری میں نمک ہم نے حلدی پاوڈر ایٹ کیا جس میں نے نمک پاوڈر کہا اس میں یوںگوں کالی ملچ ڈالیں گے ہم اس میں تماؤٹر یوز کریں گے اپنا ایسے فرائے تماؤٹر ہمارے ایسے فرائے ہو رہے ہیں اب ہم اس میں اپنا گندو میٹ کریں گے ہم اپنا gemaakt کم ایسے پانی اٹھ کریں گے ایک میٹر پانی ہم اٹھ کریں اور ریزے چھگی یوز کر دیں چکن کیوپ میں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کھاڑ دیا ہے اب میں اسے یخنی میں ہی یوز کر کے اچھے سے ملٹ کر کے پھر اسے چکن کیوپ میں اٹھ کروں گے اپنے سانم میں اب ہم اس میں اپنا چکن کیوپ اٹھ کریں گے اور ہم اسے دو گھنٹے تک لو فلم پہ پکائیں گے کنڈوں کو زیادہ پکنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتے ہیں تو ہم اسے دو گھنٹے کے لیے پکائیں گے لو فلم پہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارے شروع بکو پکتے ہیں اب ہم اس میں اپنے باقی چیزیں اٹھ کریں چکن جس کے ہم نے ویشے کیے تھے ہرادنیا انار کا رس چھلی سوس سویا سوس تھوڑے سے ہم بھاری پیاس ڈال رہے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ اس میں بھی بنا سکتے ہو اب اس میں ہر پانچ سے دس منٹ کے بعد چمچ چھلاتے رہنا ہے کیونکہ اسے نیچے آپ لگنے کا ڈر رہے گا اب مزید ایک گھنٹہ ہم اسے پکائیں گے اس کے بعد پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ہمارے شروع بکو ایک گھنٹہ اور ہو گیا ہے اب یہ اتنا گاڑا ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی گاڑا چاہیے آپ اپنے حساب سے گاڑا کر سکتے ہو جتنا آپ کو چاہیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہمارا مزید کا شروع بک تیار ہو گیا ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائک کیجئے گا اب یہ سڑیوں میں بہت بھی مزید کا لگتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے یوں کی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ہماری آج رکھے گا ملتا ہے